پین تقزیب کرتے ہیں جھلاتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ تیرا دعویٰ خلط ہے تکلیفیں دیتے ہیں اللہ دعویٰ پیش کرنے والے والوں کے دل کو مطمئن کرنے کے لئے تسلی دیتے ہیں حسنہ حسنہ کرو خیر ہے کوئی بات نہیں آخری سطر ہے وَئِن يُقَذِّبُوكَ اگر وہ جُٹھلا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنہ رکھو میرے پیغمبر خیر ہے فَقَدُكُ الزِّبَدْ پَسْتَحْقی جُٹھلائے گئے رسول المقعی پیغمبر من قبل ایک آپ سے پہلے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی لوگوں نے کہا تھا جھوٹے ہو ماظلہ آپ کو اگر جُٹھلا رہے ہیں حسنہ رکھو میرے پیغمبر برواہ نہ کرو مطمئن رہو وَإِلَ اللَّهِ تُرْجَوْلُمُورَ اور اللہ کریم کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات اللہ خود ان سے نمٹ لے گا آپ حسنہ رکھیں میرے پیغمبر اب آپ نے ایک لفظ یاد رکھنا ہے بس آسان سا تسلی کس کو کہتے ہیں حسنہ دینا تسلی کس کو کہتے ہیں بس یہ لفظ سارا جملہ یہ لفظ بلاغ یاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے ذہن میں خاکو میں پوچھوں گا تسلی کس کو کہتے ہیں اللہ حسنہ دیتا ہے کس کو حسنہ دیتا ہے دعویٰ پیش کرنے والے پیغمبر کو حسنہ دینا بس سورت کوسر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا مخالفین نے پراپے گنڈے شروع کر دیئے اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا جب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا مسئلہ توحید بھی ختم لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی ختم آپ نے وہاں تسلی لکھی ہے نوئیوں کا زبوب پر تسلی او جی سورت کوسر صفحہ پونچ سو سیتالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اینہا کل کوسر یقینا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کوسر تفصیل تو انشاءاللہ سبب میں کریں گے میرے طرف دیکھ لیں بڑے ساتھی دور حدیث شریف والے موقوف علیہ والے ساتھی وہاں چل کر انشاءاللہ عرض کروں گا ایک ہے کوسر اور ایک ہے حوزِ کوسر دونوں میں فرق ہے دونوں کو ایک نہیں بنانا آپ نے کوسر یہ جنت میں ایک نار ہے جس کا پانی دوز سے زیادہ سفید شہر سے زیادہ میٹھا عبرت و منت سال جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اس جنت والی نہر میں سے ایک چشمہ آ رہا ہوگا قیامت کے میدان میں اس چشمے کا نام ہے حوزِ کوسر فرق احباب کو سمجھا گیا کوسر کون سی نہر ہے قیامت والی جنت والی اور جو اس میں سے چشمہ آ رہا ہوگا اس قیامت کے میدان میں اس کا نام کیا ہے حوزِ کوسر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوزِ کوسر قیامت کے دن حوزِ کوسر پر جو اللہ پیالے رکھوائے گا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی اور میں اپنی پیاسی امت کو پلاؤں گا آپ فرماتے ہیں کہ ایک سو بیس صفے لگے گی قیامت کے دن تمام انسانوں کی ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفے اکیلے میں آمنہ کلا کے امت ہوگی اب دشمنوں نے کیا کہا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے نام و نشان مٹ جائے گا جس کی امت کی ایک سو بیس میں سے اسی صفے ہوں اس کا نام و نشان کوئی مٹا سکتا ہے اور حضرت شیخ القرآن مرنہ غلام اللہ خان رحمت اللہ نے ہمارے دادا استاد فرماتے تھے دنیا کا کوثر قرآن ہے کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو یہ مبالغے کثیغہ ہے اس میں بہت زیادہ خیر ہی خیر ہو خیر ہی خیر ہو دنیا کا کوثر قرآن ہے حضرت شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے جس نے دنیا کے کوثر میں سے پانی پی لیا اسے حوزے کوثر کا جان بھی نصیب ہوں گا اور جس نے قرآن والے کوثر سے پانی نہیں پیا نا عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا عمل قرآن کے مطابق نہیں بنایا اسے حوزے کوثر کا جان نصیب نہیں ہوگا مولانا دنیا کا کوثر یہ قرآن ہے حوزے کوثر قیامت والا جنت والی نہر کوثر دنیا کا کوثر قرآن ہے قرآن ہمیشہ رہے گا قرآن میں آمنہ کے لال کا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا آپ کا نام کون مٹا سکتے ہیں میرے محبوب تو انہا تینا کی نیچے آپ نے تسلی لکھی ہے یہ تسلی ہے اللہ تسلی دے رہا ہے میں نے آپ کو کوثر دے دیا ہے آپ کا نام نشان کون مٹا سکتا ہے اب آپ نے لفظ کیا یاد رکھنا ہے کل اگر میں پوچھوں بتسلی کیا دینا حوصلہ دینا اگلی اسطلاح جی امور انتظامیہ اب امور انتظامیہ کا جملہ آپ آگے پڑھیں مہربانی کریں وہ قوانین جن سے گھریلو اور ملکی حالات درست ہو جائیں بس گھریلو حالات درست ہو جائیں ملک کے حالات درست ہو جائیں اس کو کہتے ہیں امور انتظامیہ قرآن میں امور انتظامیہ بھی ہیں دیکھیں نا گھر کے اندر اگر گڑھ بڑھ ہے گھر سے باہر جو معاشرہ اور محول ہے محلہ ہے بستی ہے گاؤں ہے شہر ہے اس میں گڑھ بڑھ ہے آپس میں مسلمان لڑائیاں کر رہے ہیں دشمنان اسلام سے کیسے مقابلہ کریں گے تو امور انتظامیہ پیش کی جاتے ہیں امور انتظامیہ وہ قوانین جن سے گھریلو اور ملکی حالات درست ہو جائیں مثلا سورة المائدہ آیت نمبر تیس کھولیں جی ایک سو ایک سو تین سفہ ایک سو تین یہ چوتھی پنچویں سطر انما جزاؤللزین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یکتلو ویسلکو وطکتا ایدیہم ورجلہم من خلاف اب انما جزاؤللزین کے نیچے لکھ لیں امور انتظامیہ جلدی کریں امور انتظامیہ انما جزاؤللزین پکی بات ہے سزا ان لوگوں کی بدلہ ان لوگوں کا جزا ان لوگوں کی ان لوگوں کی سزا یحاربون اللہ ورسولہ جو جنگ کر رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ویسعون فی الارض فسادا واؤ کے نیچے لکھے یعنی بس یہ لگ لکھے واؤ کے نیچے ویسعون یہ واؤ تفسیری آئے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا کیا مطلب یعنی یعنی کوشش کر رہے ہیں زمین میں فساد کرنے کی جو زمین میں فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اب ان کی سزا این یکتلو یہ کہ قتل کر دیے جائیں میرے طرف دیکھئے گا نیچے نہیں دیکھنا بیٹا مسافر جا رہے تھے ڈاکو آ گئے ڈاکو نے مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا سمان نہیں لکھ سکے پولیس آ گئی ڈاکو بھاگ گئے دو چار مسافروں کو قتل کر دیا اب انہوں نے صرف قتل کیا ہے ڈاکو نے پکڑے گئے تو ان کی سزا این یکتلو یہ کہ قتل کر دیے جائیں اب آپ نے بتانا ہے ڈاکو نے اگر مسافروں کو صرف قتل کیا تو ڈاکو کی سزا کیا ہوگی قتل کیا ہوگی قتل آگے اب یہ دوسری صورت ہے مال بھی لوٹا ہے مسافروں کو قتل بھی کیا ہے مال بھی لوٹا ہے مسافروں کو قتل بھی کیا ہے پھر اے اے اویو سلبوں یا سولی چڑھا دیے جائیں ان کو مارو قتل کرو سولی پر لٹکا دو تاکہ عبرت کے لئے لوگ ان کو دیکھتے رہیں یہ ظالمے جنہوں نے مسافروں کو لوٹا تھا قتل کیا تھا یہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں وہاں تڑک تڑک کر مر جائیں یہ تیسری صورت آگئی صرف مال لوٹا ہے کیا کیا صرف مال لوٹا ہے مسافروں کو کچھ نہیں کہا پکڑے گئے او تو قتل یا کار دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے ارجلوں پن من خلا اُلٹی جانب سے ڈاکوں نے مال لوٹا ہے دائیں ہاتھ بائیں پاؤں کار دو یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں کار دو یہ اگر مال لوٹا ہے صرف نمبر چار او ینفہ من الارض یا دور کر دیے جائیں زمین میں سے مسافر جا رہے تھے ڈاک ہوا گئے لوٹنا چاہتے تھے لیکن پولیس آ گئی اب نہ مال لوٹ سکے نہ قتل کر سکے خالی ڈرائے دھمکا ہے حضرت رکالو لیکن پھر بھاگ گئے اگر چوتی صورت ہے مال بھی نہیں لوٹا اور قتل بھی نہیں کیا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے اب میں تفصیل تو وہاں عرض کروں گا زمین سے دور کرنے کا کیا مطلب ہے ان کو قید میں ڈال دو جو قید میں ہوتا ہے وہ بھی جلاوطن ہوتا ہے اب اس کا محول اور معاشرے سے تعلق تو کٹ گیا جہل کی کنھنی میں پڑا ہے جہل کی کنھنی میں ڈال دو پڑے رہے پڑے رہے سچے دل سے توبہ کرے پھر ان کو رہا کرو تفصیل سبق میں آئے گی تو اس کو کیا کہتے ہیں امور انتظامیہ تاکہ گھرے لوں محول بھی ٹھیک ہو باہر کا محول بھی ٹھیک ہو میں گھرے لوں محول کے لئے بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں اچھا تھوڑا سا آگے آ جائے نا یہ ایترمہ اٹھتیس یہ اگرہ صفحہ دیکھیں ساتھ والا یہ اس سے تھوڑا نیچے یہ بلکل نیچے تین چار سطریں اسی صفحہ پر اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس کٹو تم دونوں کے ہانچ جزام نیمہ کا سبا یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے کمایا یہ چوری کی سزا ہے نکان من اللہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے اس کے بلکل نیچے لکھے و سارے کو و سارے کا یہ چوری کی سزا کیوں بیان کی ہے تاکہ معاشرے میں امن ہو دوسرا پارہ کھولیں جی سفحہ چھوٹیز سفحہ چھوٹیز پانچویں ستہ رہے ہیں اطلاق مراتان جلدی کریں اطلاق مراتان فاہم ساقم ممارو فن او تسریم بحسان حوالہ مل گیا میں منہ کرتا ہوں تفصیل سبق میں ہوگی اطلاق مراتان طلاق دو بار ہے جو تم نے رجی طلاق دینی ہے نا جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو بار ہے ایک طلاق دی پھر دوسری دی ارجوع ممکن ہے اب تیسری بار فاہم ساقم ممارو فن بس روک رکھنا ہے دستور شریک مطامک او تسریم بحسان یا ازاد کر دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ جس طلاق میں رجوع کی گنجیش ہے بندہ دوبارہ بیوی کو پاس لا سکتا ہے وہ دو بار ہے تیسری طلاق اب یا رکھنا ہے یا چھوڑنے والی بات ہے اب آگے بھی طلاق کے مسائل ہیں آگے یہ اگلے صفحے پر دیکھیں نا میں پانچویں چھڑی سطر سے معنی کرتا ہوں حوالہ مل گیا آپ کو ساتھ والے صفحے پر اب ہانا بھی نہیں کرتے حوالہ مل گیا کیا معنی کیا والوالدات کا نیچے لکھیں جی لکھیں 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 میں تفصیل سبق میں عرض کروں گا اس کی طلاق یافتہ مائے یرزینا دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں اولادہنہ اپنی اولاد کو حولین کاملین پورے دو سال تفصیل اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ یہ بڑی مارے کا دل آرہ آیات ہے غیر مقلدین کے بارے میں میں بات کروں گا اسی آیت پر حضرت استان قاضی اسمت اللہ صحیب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے کرس کروں گا لیکن اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ اللہ نے دودھ پلانے والے مسئلے بیان کیے طلاق والے مسئلے بیان کیے عددت والے مسئلے بیان کیے یہ کافی ساری آیات ہیں یہ کیا ہیں امور انتظامیہ کیا ہیں تاکہ گھر کے حالات اور ملکی حالات درست ہو جائیں ان کو کہتے ہیں امور انتظامیہ یہ بات دوستوں نے سمجھ لی ہے ہاں نہ تو کریں جی امور انتظامیہ کس کو کہتے ہیں گھرے لو حالات اور ملکی حالات درست ہو جائیں بس اس کی بڑی مثالیں ہیں ساتھ ساتھ ارز کریں گے اگلا دیکھیں جی امورِ مسلحہ کیا لفظ ہے جی آپ پڑھیں امورِ مسلحہ اصلاح کرنے والی چیزیں ہیں جن سے بندے کی اصلاح ہو ایسے امور ذرا دیکھیں تو دیکھیں تو پڑھیں تو ایسے امور جن سے باطن کی اصلاح ہو دل کی اصلاح ہو اندر کی اصلاح ہو روح کی اصلاح ہو اور امورِ انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے اب میرے طرف دیکھیں بڑی آسان بات ارز کروں امورِ مسلحہ کیا ہوتے ہیں ایسی باتیں جن سے امورِ انتظامیہ پر عمل آسان ہو جائے قرآن میں تین امورِ مسلحہ ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے بندہ اگر ان کی پابندی کرے تو باقی قوانین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے معنی جو نماز نہیں پڑھتا جو روزہ نہیں رکھتا اللہ نے مال کی طاقت دی ہے مصد دی ہے حج فرد ہے حج پر نہیں جاتا جو حج پر پیسے خرچ نہیں کرتا جہاد پر کیسے کرے گا جو حج پر پیسے خرچ نہیں کرتا وہ کیسے قرآن کے باقی قوانین کی پابندی کرے گا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے کیا توقع ہے کہ باقی شریعت کی چیزوں کی پابندی کرے گا تو امور مسلحہ جن سے باطن کی اشلاح ہو اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے اب یہی دوسرا پارہ ہے دیکھیں نا حافظ والسلوات والسلاط الوسطا صفحہ چھتیس صفحہ چھتیس صفحہ چھتیس یہ نیچے تین چار سطریں دیکھیں اس صفحہ کی آیت نمبر دو سو اٹھتیس ہے حافظ والسلوات والسلاط الوسطا بقول اللہ کانتین حافظ والسلوات حفاظت کرو نمازوں کی نمازوں کی حفاظت کرو والسلاط الوسطا خاص طور پر درمیانی نماز اثر والی کی حفاظت کرو اس وقت دکانداروں نے کام سمیٹنا ہوتا ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں انہوں نے خرید و فیروں کر کے گھروں میں جانا ہوتا ہے گاؤں بستی میں واپس جا رہے ہیں تو اثر کی نماز کی خاص طور پر تاقید کی گئی اس کے قضاء ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے میں یہاں پہنچ کر آپ کو عرض کروں گا حضر شیخ القرآن مرانہ محمد طاہر صحیب رحمت اللہ نے پنجپیروہ نے فرماتے تھے درمیانی نماز کی حفاظت کرو ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے آپ اوپر سر اٹھائیں میرے طرف دیکھیں تو میں جملہ سنا ہوں ہر نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے کیسے اب زور کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو زور سے پہلے صبح و عشاء ہے زور کے بعد اثر اور تو زور درمیانی بن گئی اچھا اثر کو لے لیں اثر سے پہلے کیا ہے زور اور آپ بولتے نہیں اثر سے پہلے زور اور اثر کے بعد درمیانی بن گئی اچھا مغرب کو لے لیں مغرب سے پہلے دو کون سی ہیں زور اور اور مغرب کے بعد دو کون سی ہیں اشاہ اچھا اشاہ کو لے لیں عشاء سے پہلی تو کون سی ہیں مگر عشاء کے بعد کون سی ہیں دو فجر اور تو حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ نے فرماتے تھے ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے اللہ کہنا کیے چاہتا ہے ہر نماز کو درمیانی سمجھ کر احتمام کے ساتھ ادا کرو وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِ تِينَ اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر اب عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں دیکھیں میری طرف نیچے نہیں دیکھنا بیٹا بھئی کیسے اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ یعظو باللہ یہ خلفان نے اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کر دیا اور آگے پیشے کر دیا بغیرہ بغیرہ اللہ یعظو باللہ کیوں کہتے ہیں عجیب بات ہے مسئلے چل رہے تھے طلاق کے مسئلے چل رہے تھے دودھ پلانے کے مسئلے چل رہے تھے عدد کے اللہ نے درمیان میں نماز کا ذکر کر دیا آگے پھر مسئلے یہی آ رہے ہیں عدد والے مسئلے کمال ہے بات طلاق کی ہو رہی ہے بات دودھ پلانے کی ہو رہی ہے بچے کو بات عدد کی ہو رہی ہے اور درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا یہ کیسے اللہ کا کلام ہے کوئی اس میں ربط بھی نہیں ہے تلق بھی نہیں ہے رئیس المفسرین حضرت مولنہ حسین علی رحمت اللہ نے فرماتے تھے بات تو بڑی آسان تھی ان کو کیا پتہ اللہ کا کلام کیا ہے اللہ نے حافظ ان صلی اللہ عمل مسئلے ذکر کیا کیا مطلب نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا حافظ penalties کے نیچے لکھنے عمر مسئلے امور مسئلہ تو جمع تھا نا اب یہ ایک لفظ لکھنا ہے عمر مسئلہ یہ اصلاح کرنے والی چیز ہے نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا رابط سمجھا گی یہ حضرت مولا حسین علی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ دیکھیں کوئی اس میں بیربتی والی بات نہیں ہے نماز کی پابندی کرو گے ان مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا ہمارے استاذ سے بہت بڑے فقیع اور عالم استاذ العلماء حضرت مرنہ مفضی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ نے بڑی عجیب بات رشاعت فرماتے تھے ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرست یہ بھی ربط بیان فرماتے تھے ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا نماز کی پابندی کرو گے ایک اور جملہ بھی رشاعت فرماتے تھے انہی مسائل میں نہ پڑے رہنا طلاق عدد یہ وہ فلان فلان ان مسائل میں نہ پڑے رہنا نماز کا بھی خیال رکھنا دیکھو نا تھانے کچاریوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں یہ نکاح ٹوڑ گیا فلا ہو گیا طلاق ہو گئی وغیرہ وغیرہ نمازیں رہ جاتی ہیں ان مسائل میں نہ پڑے رہنا نماز کا بھی خیال رکھنا تو انشاءاللہ سبق میں عرض کریں گے عمر مسلح سمجھا گیا اللہ نے عمور مسلح کیوں تین بیان کیے ہیں نماز روزہ اور عج ان کی پابندی کرو گے تو باقی عمور انتظامیہ پر عمل کرنا آگے چلیں جی ان دماج پڑھیں ان دماج ادماج بھی کہتے ہیں ان دماج بھی کہتے ہیں اس کو کیا مطلب ہے اس کا کسی مثال آپ پڑھیں 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 کسی مثال یا کسے کا مقصودی حصہ پیان کر کے غیر مقصودی حصہ چھوڑ دینا اس کو کہتے ہیں ان دماج بڑی آسان بات ہے میرے طرف دیکھ کر سن لیں مقصودی بات بیان کرنا غیر مقصودی چھوڑ دینا مقصد والی بات بیان کرنا اور جو مقصد والی نہ ہو اس کو چھوڑ دینا اس کو کہا کہتے ہیں ان دماج آپ کھولیں سورت مریم سفہ دو سو چھتر سبحان اللہ آیت نمبر بارہ اور میں سادہ سادہ منا کرتا ہوں سورت کی شروع سے تاکہ ان دماج آپ کو سمجھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ 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 کیوں پکارا میں سبق میں عرض کروں گا انشاءاللہ قول ارد کرنے لگے رب انی وحنالعظم منی اے میرے پربدگار یقیناً کمزور ہو گئی ہڈیاں میری میری جو ہڈیاں تھی وہ کمزور ہو گئی میں بڑا ہو گیا ہوں واشتہ آلالرانسو شہیبان اور شولہ مرائل سر نے بڑھا پے کا بڑھا پے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو چکا ہے میں انشاءاللہ سبق میں عرض کروں گا اللہ نے مجھے زندگی دی ہم تو حوالہ داری کا دیتے ہیں یار میری سفید داری ہے اور تجھے یقین نہیں آتا نا میں سفید داری کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں ہم حوالہ داری کا دیتے ہیں آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ کسی نے سر کا حوالہ دیا ہو یار میرا سر سفید ہے اور تجھے یقین نہیں آتا حوالہ کس کا دیتے ہیں ہم اور زکریہ علیہ السلام نے حوالہ کس کا دیا سر کا دیا حوالہ کس کا دینا چاہیے تھا داری کا حوالہ کس کا دیا سر کا تفصیل مہارز کروں گا اب اشارہ کرتا ہوں وہ نا داری پہلے سفید ہوتی ہے سر بہت بعد میں جا کر سفید ہوتا ہے ہمیشہ داری کے بال پہلے سفید ہوتے ہیں اور سر کے بال بعد میں جا کر سفید ہوتے ہیں اگر زکریہ علیہ السلام داری مبارک کا حوالہ دیتے اس سے زیادہ عمر نہ سمجھی جاتی سر کا جو حوالہ دیا اس سے زیادہ عمر سمجھی جا رہی ہے بات سمجھ آئی؟ آگے چلیں وہاں کریں گے انشاءاللہ بعد اور نہیں ہوا ہوں میں تجھے پکارنے کی وجہ سے اے میرے پروردگار محروم میں کبھی بھی محروم نہیں رہا جب بھی تجھے پکارا اور یقینا مجھے خطرہ ہے رشتہ داروں کا ممبرائی اپنے بعد جیسے میں چاہتا ہوں نا میرے رشتہ دار دین کی خدمت تو ایسے نہیں کریں گے مجھے خطرہ ہے مقانت مراتی آکرام اور ہے بی بی میری پانچ ولاد کے کامل نہیں فحبلی ملتوں کا ولیہ پس عطا کر تو مجھ کو اپنی درف سے کوئی وارث یار سونی و یار سمن آل یاکوب جو میرا بھی وارث بنے اور حضرت یاکوب علیہ السلام کے خامدان کا بھی وارث بنے میں سبق میں عرض کروں گا اللہ مجھے خطرہ ہے میرے طرف دیکھ لیں میرے رشتہ دار میری مرضی کے مطابق دین کی خدمت نہیں کرے گے مجھے بیٹا دے دے تو حضرت زخریہ علیہ السلام یہ تو بھی کہہ سکتے تھے اللہ میرے رشتہ داروں کو درست کر دے بیٹا نہ مانگتے آپ میرے سوال پر ہور کریں تو میں بات آگے کروں کہہ سکتے تھے اللہ میرے رشتہ داروں کو ٹھیک کر دے وہ دین کا نا مجھے اللہ نیک بیٹا دے دے کیوں جو ابتداہی سے نیک ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے ایک آدمی ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے پھر اس نے توبہ کر لی لیکن لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کو یار آپ بڑا نیک بارسہ بنا ہوا ہے ہم جانتے ہیں یہ ایسے ایسے تھا تو جو شروع سے نیک ہونا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اللہ مجھے شروع سے نیک بیٹا دے دے اس کے اثرات زیادہ ہوگی کچھ بات سمجھ آئی میرا وارث بنے میرے خاندان کا وارث بنے یہ ساری بات سے وہاں کریں گے انشاءاللہ وراثہ سے کیا مراد ہے وَجَعَلْهُ رَبِّ رَزِيَا اللہ بناتو اس کو میرے پروردگار پسند دیدام یا زکریہ جواب آیا اے زکریہ علیہ السلام ان نام بشیروں کا بے غلام میں نسم ہو یحیاء یقین میں ماں کو خوشحبری دیتے ایک لڑکے کی اس کا نام ہوگا یحیاء علیہ السلام لَمْنَجَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَا نئی بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام ہم صفت اس نام والا اس صفت والا بچہ آج تک ہم نے کوئی نئی پیدا کیا میں انشاءاللہ عرض کروں گا سورة عالمران میں بھی اور سورة مریم میں بھی پانچ انبیاء علیہ السلام کے نام پیدائے سے پہلے رکھے ہیں اور پانچ کا ذکر قرآن میں ہے حضرت یعی علیہ السلام ایک حضرت عیسی علیہ السلام دو حضرت عیسی علیہ السلام تین حضرت یعقوب علیہ السلام چار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد یہ پانچ ایسے انبیاء ہیں جن کے نام پیدائے سے پہلے رکھے گئے وہاں انشاءاللہ لکھیں گے سبق میں انشاءاللہ تو کہہ دیں کان ربی انہ یکونو لی غلام عرض کی حضرت ذکری علیہ السلام نے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرا لڑکا میرا بیٹا کیسے ہوگا وقانت مراتی آکرا حالاکہ ہے میری بیوی پانچ وقد بلتو من القبر عیتیا اور تاکی پوچ جکاوں میں بڑھاپے کی انتہا کو میرے طرف دیکھیں اللہ تین صورتیں ہیں بیٹا ملنے کی بیٹے کی خوشحبری تو اللہ تو انہیں دے دی ہے بیٹا دوں گا یای علیہ السلام نام بھی ہم نے رکھ دیا اب ہم دونوں میاں بیوی میں بہت بڑھا بیوی اولاد کے قابلیں نیچے نہیں دیکھنا اللہ میں بہت بڑھا بیوی اولاد کے قابلیں ہم دونوں کو جوان کر کے بیٹا دے گا نمبر دو یہ بیوی تو اولاد کے قابل نہیں ہے مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی اس میں سے دے گا اور نمبر تین ہم بڑھوں کو دے گا تین صورتے ہیں جوان کر کے دے گا یہ بیوی اولاد کے قابلیں دوسری شادی کروں اس سے دے گا یا اسی حالت میں دے گا اللہ نے فرمایا قالک ظالک جواب آیا اسی حالت میں دوں گا دوسری شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی تمہیں جوان بھی نہیں کروں گا اسی حالت میں دوں گا فرما دیا تیرے پربردگار نے امی اللہ کریم پر بڑا عسان ہے تم پوراں کو اولاد دینا کوئی مشکل نہیں وقت خلق تو کہا اور تحقیق میں اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا اس سے پہلے ولم تب شیعہ نہیں تھا تو کوئی چیز تو نہیں تھا میں نے تجھے پیدا کر دیا تو تم میں سے بیٹا کیسے پیدا نہیں کر سکتا قال ربی جلی آیا عرض کی حضرت عقریہ علیہ السلام نے اے میرے پربردگار مقرر کر میرے لئے کوئی نشانی کب دے گا کتنا تو انتظار کرائے ہے اللہ آپ کوئی وقت تو بتا دے نشانی تو بتا دے قال آیا تو اللہ نے فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ سلاسل یان ان سبیہ تین راتیں جنگہ بھلا ہوگا بھی تو ٹھیک تھا لیکن زبان بند ہو جائے گی لوگوں سے بات چیز نہیں کر سکے گا اللہ کا ذکر کرنا چاہے گا زبان چلے گی لیکن لوگوں کے ساتھ بات چیز بند ہو جائیں نہ تین دن سمجھ لینا بیٹا ملنے کا وقت آگیا ہے وہ نہ اس میں بھی بڑا راز ہے میرے طرف دیکھیں حل تو وہاں کرو گا انشاءاللہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی مانج تھی اولاد کے قابل ہی نہیں تھی بالکل یہ سلسلہ ہی ختم تھا اب میں عرفات بڑے موتات بولوں گا کیونکہ مستورات بھی ہیں ہمارے سبق میں جب عورت کو حمل ہو جائے تو اس کے مخصوص دن ختم ہو جاتے ہیں آپ نے میرے الفاظ پر ہور کیا جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں نا وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے جب حمل ٹھہر جائے اب ایک عورت ہے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو حمل ہوا ہے کے نہیں اس کے حمل ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ مخصوص دن اس کے بند ہو جائیں تو پتہ چل جاتے ہیں مخصوص دن بند ہو گئے اب عورت حملہ ہو چکی ہے یہ بات سمجھ آگئی اگلی غور سے سنیں عورت کے مخصوص دن بند ہو جائیں تو حمل ٹھہر چکا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی تو بہت بوڑی تھی اولاد کے قابل نہیں اس کے تو وہ مخصوص دنوں والی حالت رئی بھی نہیں تھی اس کا پتہ کیسے چلتا حمل ٹھہر آئے کے نہیں میرا سوال آپ نے سمجھے کے نہیں سمجھا جب اتنی بوڑی ہے اولاد کے قابل ہی نہیں ہے اس کے تو وہ دن تھے ہی نہیں کیونکہ عورت عمر رسیدہ ہو جائے نا بہت بڑی وہ دن والے حالات اس کے نہیں رہتے جب وہ دن اس کے ہیں ہی نہیں دن بند ہو جائیں پتہ چلے ہمار ٹھہر گیا دن ہے تو پتہ کیسے چلے گا اللہ نے فرمیا میں نشانی بتا دیتا ہوں تین دن تو بول نہیں سکے گا لوگوں سے سمجھ لیں ہمار ٹھہر گیا ہے مقام سمجھ آیا اب دیکھیں قصہ تو مختصر ہے راز اس میں کتنے اور بھی بڑے راز ہیں سبق میں انشاءاللہ حل کریں گے انشاءاللہ کہہ دیں محراب کہتے ہیں جنگ کرنے کی جگہ کو یہ محراب ہے محراب جنگ کرنے کی جگہ اب یہ کیا مطلب ہے بھئے یہ جنگ کرنے کی جگہ ہے ہاں یہ محراب کو محراب اس لئے کہتے ہیں یا شیطان سے جنگ کی جاتی ہے عبادت کھانا محراب سے نکلے عبادت کھانے سے فَاوْحَا إِلَيْهِمْ پَذْ اشارہ کیا ذکری علیہ السلام نے ان کی طرح قوم کی درہ اشارہ کیا اَنْ سَبْ بِهُو بُقْرَةً وَاشِيَا کہ تسبیح بیان کرو تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کری مجھے بیٹا دینے والا ہے اچھا اب خیال یا 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 خود الکتام اب اکوا حمل ٹھہر گیا حمل کا وقت پورا ہوا یا یا علیہ السلام پیدا ہو گئے یا یا علیہ السلام بڑے ہو گئے بڑے ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا یا 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 خود الکتام اب اکوا اے یا یا علیہ السلام پکڑ تو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تو راہ شریف کو پکڑ اس پر عمل کر لوگوں کے سامنے بھی عمل کرنے کی تنقید اب درمیان والی بات ساری اللہ نے حضف کر دی حمل ٹھہرا حمل کی مدد گدری یا یا علیہ السلام کی ولادت ہوئی یا یا علیہ السلام دودھ پیتے رہے پھر ان کا بچپن گدرا پھر لڑکپن گدرا پھر بڑے ہوئے اللہ نے فرمایا یا 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 دیکھا مقصودی بات بیان کیے اور غیر مقصودی کو چھوڑ دیا اس کو کہتے ہیں ان دماج کیا کہتے ہیں اب یہاں آپ لکھ لیں یا 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 کے نیچے ان دماج اب کیا بات آپ نے سین میں رکھنی ہے جب میں آپ سے دریافت کروں ان دماج مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی کو چھوڑ دیں اگلی اسطلح جی ادخال الہی پڑھیں ادخال کہتے ہیں داخل کرنے کو میرے طرف دیکھ لیں پہلے میں سمجھا دوں ایک قصہ چل رہا ہے کوئی مضمون چل رہا ہے درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی بات تو ساری اللہ کی ہے میں سمجھانے کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں ایک قصہ چل رہا ہے درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی اس کو کیا کہتے ہیں ادخال الہی آپ پڑھیں کسی مضمون کے درمیان اللہ کی اپنی بات کا بیان پھر پڑھتا ہوں کسی مضمون کے درمیان اللہ کی اپنی بات کا بیان جو واقعہ سے متعلق ہو مگر اس کا حصہ نہ ہو ایک مضمون چل رہا ہے پھر میرے طرف دیکھیں ایک مضمون چل رہا ہے درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی وہ اس قصے کا حصہ نہیں ہے اس مضمون کا حصہ نہیں ہے لیکن تعلق اس سے ہے تو آپ نے موٹی بات یاد رکھنی ہے ادخال الہی ایک قصہ چل رہا ہے مضمون چل رہا ہے درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی آپ اس کی مثال نکالیں سور دھامی ملمومن آیت نمبر اٹھائیس چار سو چوبیس چار سو چوبیس میں مانا کرتا ہوں رکو سے جب رکو شروع ہو رہا ہے وَقَالَ رَجُلُمُ مُمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَانِ حوالہ مل گیا کلم ہاتھ پہ رکھیں وَقَالَ رَجُلُمُ مُمِنُ اور کہا ایک آدمی نے جو ایماندار تھا من آلِ فرعون فرعون کے خاندان میں سے تھا یَقْدُمُ ایمانَ چھوپایا کرتا تھا اپنے ایمان کو اَتَقْدُ لُونَر ایک قصہ چل رہا ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کرنے کا اعلان کیا ایک مرد مومن کھڑا ہو گیا اس نے اپنے ایمان کو چھوپایا ہوا تھا وہ بول پڑا اور کہنے لگا اَتَقْدُ لُونَرْجُلًا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے جوان کو اَنْ يَكُونَ رَبِّيَ اللَّهِ جو کہہ رہا ہے میرا پروردیگار صرف اللہ ہے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو سالمو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دابتا اور مشکل بشاہ صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں وَقَدْ جَاكُمْ بِالْمَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور تاقیق لائی ہے وہ تمہارے پان صاف صاف دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے وَاِنْ يَكُوْ قَازِبًا اس مرد مومن نے کہا اگر وہ موسیٰ علیہ السلام جوٹا ہے ماز اللہ فَعَلَيْهِ قَازِبُهُمْ اسی کے اوپر وَبَال ہوگا اس کے جوٹ کا اگر وہ جوٹا ہے نا اسی پر وَبَال پڑے گا وَاِنْ يَكُوْ سَانْدِگَنْ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے يُسِبُكُمْ بَعْزُلَّذِيَّدُكُمْ پہنچ کر رہے گا تمہیں کچھ حصہ اس عذاب کا جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے جس عذاب کا وعدہ دیتا ہے جس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے اگر وہ سچا ہوا تم پر عذاب آجائے گا میرے طرف دیکھیں مہربانی کریں مرد مومن نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو وہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میرا داتا صرف اللہ ہے اور واضح دلیلیں بھی لے کر آیا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے مازاللہ اسی پر وَبَال پڑے گا اگر وہ سچا ہے نا وہ تم نے نام آنا تم پر عذاب آجائے گا یہ جب مرد مومن نے بات سمجھائی تو اب فیرونیوں کو فیدہ ہوا فیرونیوں نے کوئی نفع اٹھایا اس تقریر سے یہ دیکھیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِيْهِ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ الْقَزَابِ یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے خیال کرنا اِنَّ اللَّهَا یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے تقریر وہ تھی یہ دو کمت آگے بھی ہے تقریر لیکن یہ جو حصہ ہے نا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِيْ یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے اس کے نیچے لکھے اِدْخَالِ الٰہی یہ اللہ نے اپنی طرف سے بات داخل کر دی اس تقریر کا فیدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا فیرونیوں کو فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِيْهِ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ الْقَزَابِ یقیناً اللہ نئی ہدایت دیا کرتا اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہو قزام بہت بڑا جھوٹا ہو چونکہ فیرونی مسرف تھے حد سے بڑھنے والے تھے بہت بڑے جھوٹے بیمان تھے اس تقریر سے ان کو فیدہ نہ ہوا اس کو کیا کہتے اِدْخَالِ الٰہی ایک مسمون چل رہا ہے قصہ چل رہا ہے درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی کونہ بات سمجھ آگئی آگے دیکھو جی آگے کیا ہے اِعَاطَ بُو دِعَاطَ آپ پہلے بیری طرف دیکھیں میں آپ کو سمجھا دوں ذرا مشکل بات ہے ارسان کر کے ارس کروں گا لیکن نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے مہربانی کریں سر اٹھائیں میری انگلیاں دیکھیں ایک مضمون شروع کیا یہ میری انگلی ایک مضمون شروع کیا اب بھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا ایک مضمون شروع کیا اب بھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا درمیان میں اور باتیں آگئیں تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے اسی مضمون کو دوبارہ دورا دینا اس کو کہتے ہیں آدھا بود آدھا کہتے ہیں دوبارہ دورانا بود کہتے ہیں دوری کو آہد کہتے ہیں زمانے کو زمانہ دور ہو گیا تھا چونکہ بات دور چلی گئی تھی میں مثال دیتا ہوں میں سرگودھے جا رہا ہوں اچھا وہ راستے میں مجھے کہتے آباد رکھنا پڑا اور پھر مجھے خوشاب ایک کام تھا ایک دوست سے ملاقات کرنی تھی ادھر بھی رکھنا پڑا پھر آگئے شاہ پو رہنا وہاں پر میں نے ایک کام تھا اب میں نے بات تو شروع کی تھی سرگودھے والی اب غور کرے نا میں نے بات شروع کی تھی بھئی مجھے سرگودھے جانا پڑ گیا تو پھر میں کہتے آباد رکا اور پھر خوشاب میں ایک دوست سے میرا کام تھا اس کے پاس میں بیٹھ رہا پھر میں نے شاہ پور میں چائے پی ایک دوست کے پان اور پھر آگئے میں چکیاں پہنچا تو پھر وہاں پر مجھے کچھ دیر ہو گئی ہاں سرگودھے میں جا رہا تھا نا تو علاج کے لیے جا رہا تھا تو سرگودھے کا ذکر دوبارہ کر دیا اب دیکھیں ایک بات میں نے شروع کی میں سرگودھے جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں علاج کے لیے علاج والی بات میں نے نہیں کی بھئی میں یہاں ماں بھجرہ سے سرگودھے روانہ ہوا اب جا کیوں رہا ہوں علاج کے لیے جا رہا ہوں علاج کے لیے ابھی علاج والی بات میں نے نہیں کی تھی نتیجہ پر نہیں کیا تھا بھئی میں یہاں سے بھئی میں سرگودھے جا رہا ہوں اور درمیان میں اور باتیں آگئے یہ قیدہ باد رو گیا خوشاب رو گیا شاپور میں تھوڑے مجھے دیر ہو گئی ہاں بھئی میں سرگودھے جا رہا تھا علاج کے لیے تو اب سرگودے کا ذکر دوبارہ کر دیا ایک مضمون کو شروع کیا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا درمیان میں اور باتیں آ گئیں نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا اس کو کہتے ہیں عادہ بودیات اس کو کیا کہتے ہیں عادہ بودیات اب پڑھیں کسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ بیان کیے بہر نتیجہ نہیں بیان ہوا تھا کسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ بیان کیے بہر مضمون کے متعلقات بیان کرنا اور پھر ربط کے لیے مضمون کو دوبارہ دھرا دینا اب یہ تو مشکل عبارت ہے آپ کو یاد نہ رہے میں طرف دیکھیں میں آسان بات عرض کروں ایک مضمون شروع کیا اب اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا دوسری باتیں آ گئیں نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی پہلے مضمون کو دھرا دینا اس کو کیا کہتے اعاد عبود عہد اب کھولے ستائیس و پارہ سورت الواقعہ چار سو چوراسی آپ مرانا میں طرف دیکھیں یہ بتائیں قرآن مشکل ہے کے نہیں ایسے نہیں قرآن یہاں مام ہچرا کی بات ہے میرے ہاتھ میں ایک اردو کی کتاب تھی تو ایک آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا جی یہ کتاب مجھے دکھائیں میں نے کہا میں نہیں دکھا تھا یہ آپ کی عقل سے اونچی ہے آپ کو سمجھ اس نے کہا کمال ہے جی میں اردو کی کتاب ہے میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نہیں دیتا انہیں کہا آپ کمال کرتے ہیں میں نے کئی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے میں روزانہ گھر میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں مجھے یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی کمال کرتے ہیں آپ میں نے کہا بسم اللہ شریف کا ترجمہ کرو اس نے کہا یہ کوئی مشکل ہے بسم اللہ الرحمن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیت رحم کرنے والا ہے میں نے کہا بسم اللہ با کا معنی ساتھ بسم اللہ کا معنی اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن بڑا مہربان الرحیم نیت رحم کرنے والا ہے میں نے کہا یہ شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی شروع کرتا ہوں باہ کا معنی ہے ساتھ اسم اللہ اللہ کا نام الرحمن بڑا مہربان الرحمن نید رحم کرنے والا یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے آپ خاموش اب نہ کوئی بات آئے نہ جائے نہ قرآن کو مذاق ہے بندہ کہے کہ میں خالی گھر میں بیٹھ کر ترجمہ دیکھ لوں اور مجھے قرآن سمجھ آ جائے اب یہ استلاحات اگر سامنے نہ ہوں کیسے قرآن سمجھ آ جائے گا آپ دیکھیں جی فَلَوْلَا اِزَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ فَلَوْلَا اِزَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَاَنْتُمْ هِنَئِزٍ تَنْزُرُونَ پہلے آیت کا خلاصہ مجھ سے سننے میرے طرف دیکھیں کہ بیٹا تو میں بات کروں تو پھر آئے سمجھ آئے گی ایسے نہیں ہے کہ مشکل مقام ہے مشرقینِ مکہ کہتے تھے کہ موت کے بعد کوئی عذاب سواب نہیں موت کے بعد کوئی سوال جواب نہیں موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں بجو برگیاں بس حت جان چھوٹ گئی اللہ نے فرمایا میرا جملہ خور سے سنیئے گا اللہ نے فرمایا میں اللہ اس بندے کی روح نکال رہا ہوں جب روح نکل گئی تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا روح نکل گئی تو عذاب سواب شروع ہو جائے گا روح نکل گئی تو جزا سزا شروع ہو جائے گی تم کہتے ہو موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں کوئی عذاب سواب نہیں کوئی سوال جواب نہیں تو تم اس کو مرنے نہ دو میرے جملے پراملے ہور کیا اس کو موت آئی تو جزا سزا ہوگی موت آئی تو سوال جواب ہوگا موت آئی تو حساب کتاب ہوگا یہ جو اس کی روح نکل رہی ہے نا اس کو نکلنے نہ دو اس کو واپس لوٹا ہو کیونکہ روح نکلنے کے بعد تو اذا عذاب سواب ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے تم کہتے ہو موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں تو یہ جو روح نکل رہی ہے اس کو واپس لوٹا ہو نکلنے نہ دو اگر تمہاری طاقت ہے تو بات سمجھا گئی اب میں مانا کرتا ہوں فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ آپ دیکھیں نا لولا سے ایک مضمون شروع کیا نتیجہ بیان نہیں ہو رہا تھا پھر نتیجہ بیان کرنے سے پہلے لولا کو دورا دیا جائے گا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح ہنسلی بار یہ اس کو کہتے ہیں ہنسلی یہ جو جگہ ہے نا یہ جو ہڈی ہے یہاں تک روح پہنچ گئی ہے نکلتے نکلتے ہو پہنسے نکل آئی فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح ہنسلی تاکہ وَانْتُمْ ہی نَئِسِن تَنزُرُ اچھا روح جو پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا ہے نتیجہ بیان نہیں ہوا روح جب یہاں گردن والی ہڈی تک پہنچ گئی ہے نتیجہ بھی بیان نہیں ہوا جب پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ابھی نتیجہ نہیں آیا اور باتیں آگئیں وَانْتُمْ ہی نَئِسِن تَنزُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو جو بارس کھڑے ہو دیکھ رہے ہو مرنے والے کو وَنَانُ اَقْرَبُ اِلَيَّ مِنْكُمْ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے مِنْكُمْ تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں تم اتنے قریب نہیں ہوتے ہو جتنے ہم ہوتے ہیں وَلَا كِلَّا تُوْسِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہم کو میں اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے اب درمیان میں اور باتیں آگئیں روح جب اس گردن والی ہڈی پر پہنچ جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ اب بھائیہ دیکھیں نا فَلَوْلَا ان کو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے فَلَوْلَا کو دوبارہ دورا دیا اس کو کیا کہتے اِعَادَ بُودِ عَاد وہنا بات سمجھائیے بڑے ساتھیوں کو فَلَوْلَا دوبارہ دورا دیا فَلَوْلَا ان کنتم غیر مدینین کیوں نہیں اگر ہوتم غیر مدینین جزا سزا دیے ہوئے نہیں ہو تمہیں کوئی جزا سزا نہیں ہوگی کوئی بدلہ نہیں ملے گا کوئی سوال جوان نہیں ہوگا اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ترجعوں نہا اس روح کو دوبارہ واپس کر دکھاؤ نکلنے نہ دو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو او مولانا چودمی اسطلاح ہے سمرہ بیٹا گھڑی نہیں دیکھنی ہاں گھڑی نہیں دیکھنی سمرہ کیا ہے سمرہ مانا نتیجہ سمرہ مانا نتیجہ دعویٰ کو دلائل سے ثابت کرنے کے بعد نتیجہ مرتب کرنا دعویٰ کیا دلائل دیئے نتیجہ نکالا اس کو کہتے ہیں سمرہ کھونے یہ سورة زمارہ آیت نمبر چھے چار سو چوتہ صفحہ آیت نمبر چھے خالاکا کم من نفسی واحدا میں اوپر سے مانا کرتا ہوں خالاکا سماواتی واللڑتا بالحق اللہ نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو حق ظاہر کرنے کے لئے یکفر اللیلہ لنہار اللہ کریم لپیڑ دیتا ہے رات کو دن پر ویکفر النہارہ لنہیل و لپیڑ دیتا ہے رات کو دن دن کو رات پر رات غیب ہو گئی دن اوپر آ گیا رات غیب ہو گئی رات اوپر آ گئی دن غیب ہو گیا اچھا مرانہ یہ آپ کی اکل مانتی ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا یہ کون سی دلیل ہے اکلی اچھا تو صبح بھی عرض کیا ہے جب سبق شروع کیا تھا انسان جسم کا ذکر ہو رہا ہے نہیں تو پھر کیا ہوگی دلیل اکلی آفاتی اچھا یہ رات اور دن کا نظام اکل مانتا ہے نہ کہ یہ کام اللہ کرتا ہے تو دلیل اکلی ہے انسانی جسم کا ذکر ہے رات دن کا ذکر ہے تو دلیل اکلی آفا کی اب خیال تم کو اللہ نے پیدا کیا ایک انسان سے ایک جی سے تم کو پیدا کیا واقعی ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں پیدا کیا اکل مانتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو دلیل اکلی ہے اور آفا کی ہے یا انفوسی ہے ہاں انفوسی ہے سمجانہ منہ زوجہاں پھر بنائی اللہ نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی آدم علیہ السلام بھی انسان محوہ بھی انسان وَعَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْعَنَامِ سَمَانِيَا تَزْوَاجَ اللہ نے پیدا کیا انزلہ بمانا خالہ کا پیدا کیا اللہ نے پیدا کی اکل مانتی ہے جلدی کریں ٹیم تھوڑا ہے اکل مانتی ہے تو انسانی جسم کا ذکر ہے نا تو پھر یہ کونسی دلیلوں کی دلیل اکلی آفا کی اب خیال اب سوال کرنا ہے آپ سے یا حلوکوں کون اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے فیبو تونے امہاتِ کون تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقم منباد خلقن پیدا کرنا اور پیدا عشق بعد پہلے پانی پھر خون پھر گوشت پھر ہڈیاں پھر چمڑا پھر روح ایک کے بعد دوسری پیدائش کہاں پیدا کرتا ہے فی سلماتِ سلا تین ادھیروں کے اندر ماں کے پیٹ کا اندھیرا رحم کا اندھیرا بچے کے اوپر جھلی کا اندھیرا اب یہ اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے دلیل کونسی ہے اکلی کونسی اور یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے انسانی جزم گا تو پھر دلیل اکلی انفوسی اچھا اب یہ دلائل دیئے اب خیال مہربانی کرنا اوپر دیکھنا جہاں سے آئے شروع کی تھی خلاقہ سماوات آسمان و زمین کو پیدا کرنے اللہ یوکفر اللہ رات کو دن پر دن کو رات پر چڑھانے اللہ سخرہ سورج اور جان کو قام tradхانے مالاللہ خلاقہ کون تمہیں پیدا کرنے مالاللہ انظرہ لکم من اللہ نام جانور پیدا کرنے مالاللہ يکلوکو کمان ماں کے پیڑ میں تین ادھیروں میں تمہیں پیدا کرنے مالاللہ ربوکم رب تمارا اللہ لہو الملک بادشائی کا مالک اللہ ان دلائل کا نتیجہ کیا ہے لا الہ الا ہوں ان صفات کا مالک اللہ تو عبادت کے لیگ بھی صرف اللہ لا الہ الا ہوں کے نیچے لکھے سمراء دعوے کو دلائل سے ثابت کیا پھر نتیجہ نکانا آئے مولانا اب پندرہ نمبر اسطلاح ہے ہماری مقدر اب آپ کے ذہن میں اہمیت آئیے دوستوں کے ذہن میں کہ یہ قانون اگر ذہن میں ہوں گے تو قرآن سمجھ آئے گا ایسے نہیں آتا مقدر دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھیں وہ عبارت جس کی تفصیل ذکر نہ ہو مراد ہو قرآن تفصیل نہیں ہوگی سمجھی جائے گی تفصیل نہیں ہوگی لیکن بندہ ہور کرے گا تو سمجھی جائے گی مثلا سورة التحریم آیت نمبر چار پانچ سو سات صفحہ پانچ سو سات صفحہ اللہ اللہ میں وعید اثر النبیوں سے مانا کرتا ہوں تفصیل تو انشاءاللہ سبق میں آئے گی وعید اثر النبیوں الا بازی ازواج ہی حدیثہ حوالہ مل گیا مل گیا وعید اثر النبیوں جب چھپا کر بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا بازی ازواج ہی اپنی بیویوں میں سے بار بیویوں کی درف چھپا کر کہی حدیثاً ایک بات ایک بیوی کو آپ نے چھپا کر بات کہی تھی میں شید کا شربت استعمال نہیں کروں گا کسی کو بتانا نہیں فلمان عبد بھی بجب کے خبر دے دی اس عورت نے اس بیوی نے اس بات کی وعظہرہ اللہ علیہ اور ظاہر کر دی اللہ کریم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ بازہو جتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ حصہ وعرد انباد اور آپ نے اعراض کیا کچھ سے فلمان نباہ بھی بجب کے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو اس بات کے متعلق قالت بیوی نے کہا من انباہ کہا اللہ کس نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی کون آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر مجھے خبر دی ہے علیم ساتھ نے جو ذرے ذرے قلم رکھنے والا ہے الخبیر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے مترب دیکھیں میں آپ کو خلاصہ سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب اب بات بڑی لمبی ہے میں خلاصہ سناتا ہوں آپ کو اثر کی نماز کے بعد آپ تمام گھر والیوں کے پاس جاتے تھے دو باتیں ذہن میں رکھیں سارے دوست میرے طرف دیکھیں سار اُڑھائیں امت کے لیے پابندی ہے بیاک وقت چار بیویوں سے زیادہ بندہ بیویاں نہیں رکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد کی پابندی نہیں تھی امت کے لیے پابندی ہے کہ تمام گھر والیوں کو برابر برابر وقت دو آپ کے لیے پابندی نہیں تھی جتنا مرضی ہے جتنی دیر بیٹھوں آپ اثر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے حضرت زینب کے پاس جاتے تھے جب وہ اٹھنے لگتے تھے تو وہ کہتی تھی حضرت میں آپ کو شہد کا شربت پلاتی ہوں آپ تھوڑی دیر اوڑ بیٹھ جاتے وہ شربت بناتی تیار کرتی آپ کو پلاتی تو حضرت زینب کا وقت زیادہ ہونے لگ گیا باقی گھر والیوں نے کہا اس کا وقت زیادہ ہو گیا ہمارا وقت کم ہو رہا ہے انہوں نے مشورہ کیا حضرت آئیں گے تو ہم کہیں گے حضرت آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے مغافیر ایک گوند ہوتا ہے درختوں پر لگتا ہے اس میں ہلکی ہلکی بو ہوتی ہے اب حضرت عیشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ حضرت آپ نے مغافیر کھایا ہے فرمایا ہے نہیں میں نے تو شہد کا شربت بھی آئے حضرت ہو سکتا ہے شہد والی مکی مغافیر پر بیٹھی ہو گوند کو چوسا ہو اور آ کر شہد میں ملا دیا ہو چلو آپ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے کہا حضرت مجھے مغافیر کی بو آ رہی ہے اب میں نے تو مغافیر نہیں کھایا میں نے تو شربت پیا ابھی بھی زینب کے گھر حضرت ہو سکتا ہے مکی نے چوسا و مغافیر کو شہد ہاں ہو اچھا حفظہ ایک بات تجھے کہتا ہوں آگے بتانی نہیں آج کے بعد میں حضرت زینب کے گھر میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا کیونکہ بدبو والی چیزوں سے آپ پرہیز کرتے تھے کیونکہ فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں آپ کے پاس جبریل نے آنا ہوتا تھا آپ یہ فرما آگے کسی کو نہیں بتانا بی بھی زینب تک بات پہنچ گئی نا کہ میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا تو اس کا دل دکھے گا میں آمنہ کلال دل توڑنے نہیں آیا دل جوڑنے آیا ہوں آپ چلے گئے اگلی بی بی کی گھر حضرت حفظہ جو اٹھی اس نے ایشہ کو بتا دیا کہ آپ سرزنب نے کہہ دیا میں شربت نہیں پیوں گا اب ٹیم اس کا زیادہ نہیں ہوگا ہمارا کم نہیں ہوگا ٹیم برابر ہوگا اللہ نے بتا دیا میرے محبوب آپ کا راز آؤٹ ہو گیا ہے آپ واپس آ گئے حضرت حفظہ کے بعد حفظہ وہ ابھی تیری میری ایک بات ہوئی تھی اوہ ابھی تو تُو نے سہر کر دی آپ کو کسا سمجھا رہا ہے حضرت حفظہ احران ہو گئی کہ آپ سے ظلم کس نے بتا حضرت حفظہ کو شک پڑ گیا آپ بھی بھی ایشہ نے نہ بتا دیا ہوگے مجھے بھی پتہ چل گیا ہے آپ شہد نہیں پییں گے بات سمجھا رہی ہے انہیں کہا حضرت من نمپا کہہ دا آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرد نبانی العلیم الخبیر مجھے علیم اور خبیر ذات نے بتایا ہے اتنے تک کسا سمجھا گیا تفصیل سبق میں آئے گی اب آگے دیکھیں فرمائیں تتوبا علی اللہ تم دونوں بیویوں حضرت شاہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انت تتوبا علی اللہ اگر تم رجوع کرو اللہ کریم کی طرح توبہ کرو یہ تم نے بات کیوں کی ہے میرے محبوب کے سامنے مغافیر کی بو آ رہی ہے توبہ کرو انت تتوبا علی اللہ اگر تم رجوع کرو اللہ کی طرف اب پھر کیا ہوگا یہ بات نہیں ہے اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو کیا ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے فرمایا فقد سغد قلوب و گمہ باستان کی ایک مائل ہو چکے تم دونوں کے دل تم دونوں کے دل اس بات کی طرف جھگ گئے ہیں کہ ہم پیغمبر کو اپنا بنا کر رکھیں ٹیم اور کسی کا زیادہ نہ ہو تمہارے دلوں میں یہ خیال ہے کہ پیغمبر کا وقت ہمارے پاتھ جو گزرتا ہے وہ کم نہ ہو وقت برابر ہونا چاہیے تم توبہ کرو تو کیا ہوگا آگے یہ ذکر نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال تھا پیغمبر کا وقت برابر ہو ہمارا وقت کم نہیں ہونا چاہیے تم توبہ کرو تو کیا ہوگا یہ بات ذکر نہیں ہے میں یہاں پہنچ کا نشار لکھواؤں گا اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کے آگے ہاتھ جوڑو یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے کیوں تمہارے دل اس طرف جھک چکے تھے کہ پیغمبر کو ہم اپنا بنا لیں کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا یہ بات یہاں ذکر نہیں ہے سمجھی جا رہی ہے ذکر نہیں ہے لیکن سمجھی اب یہاں چھوٹا چھوٹا سا لکھ لیں فقد کے نیچے فقد سغد کے نیچے مقدر میں وہاں پہنچ کر ان شاءالا آپ کو لکھواؤں گا بات سمجھ آگئی ہے کچھ سولما نمبر تمثیل دعویٰ کی وضاحت کے لئے مثال بیان کرنا دعویٰ کی وضاحت کے لئے مثال بیان کرنا آئیے یہ صورت ابراہیم تیرہ میں بارے پر آیت کا نمبر چوبیس دو سو چوٹیس حوالا بل گیا دو سو چوٹیس علم طرح کیا تُو نے غور نہیں کیا کیسے بیان کی اللہ کریم نے مثال کلمتن طیبہ پاک کلمے کی پاک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی مثال درخت پاک کے ہے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت والی ہے پاکیزہ درخت کھجور کا درخت اسلوحہ سامے دون اس کی پنیاد مضبوط ہے وفرغوحہ فی السما اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں بلندی میں ہیں توتیوں کو لہا دیتا ہے پھل اپنا ہر وقت اپنے موسم میں اپنے پروردگار کے حکم سے بیان کرتا رہت اللہ کریم مثال لوگوں کے فیدے کے لئے لا اللہ یتذکرون تاکہ وہ نصیت حاصل کریں میں تفصیل انشاءاللہ سبق میں عرض کروں گا آپ میرے طرف سر اٹھا کر دیکھ لیں کلمہ تیبہ کی مثال کھجور کے درخت والی ہے اس کی بنیاد مضبوط ہے شاخیں اوپر ہیں اسی طرح جو کلمہ تیبہ ہے کلمہ توحید اس کی بنیاد مضبوط ہے اور جتنی بھی آندھی آئے کھجور کے درخت کو کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح اس کی شاخیں اوپر ہیں جو بندہ مواحد ہے بنیاد کلمہ تیبہ مضبوط ہے اس کی عمال اوپر چڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور جو مشرق ہے اس کے عمال دنیا کے اندر ضائع اور برباد ہوں گے اوپر چڑھنے نہیں پائیں گے مثال ہے بڑی لمبی اور طویل یہاں پہنچ کر آپ کو میں حاش لکھواؤں گا ساری مثال فٹ کریں گے اب خلاصہ کیا نکلا دعوے کی وضاحت کے لیے مثال پیش کرنا اس کو کہتے ہیں تمثیل اب دوبارہ دیکھ لیں تمثیل دعوے کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا پڑھیں تفصیل انشاءاللہ مکھی کی مثال ہے مکڑی کی مثال ہے آگ کی مثال ہے ساری مثالیں آئیں گی آپ گیارمہ پارہ سورت یونوس آیت نمبر ایک اب اگلی اسطلاعہ آگئی تمہیل تمہید کیا ہے ذرا پڑھیں تو دعوی بیان کرنے سے پہلے ابتدائی امور بطور رغبت ذکر کرنا تاکہ دعوی ماننے کا شوق پیدا ہو میرے طرف دیکھیں آپ نے خطیبوں کو سنا ہوگا مکررین تمہید بانتے ہیں جی میں آپ کے سامنے آج چار باتیں بیان کروں گا دو کا تعلق آخرہ سے ہوگا اور انشاءاللہ یہ باتیں بہت فیدہ مند ہوگی انشاءاللہ سننے والے مظال اس کو تمہید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تمہید جس طرح خطیب حضرات تمہید بانتے ہیں نا تاکہ شوق پیدا ہو تو اللہ بھی تمہید ذکر کرتا ہے تاکہ سننے والوں میں شوق پیدا ہو تو تمہید کس کو کہتے ہیں شوق دلانے کے لئے ابتدائی امور کیا لفظ یاد رکھنے شوق دلانے کے لئے ابتدائی امور ابتدائی باتیں باتیں کہلو آسان سے لفظ شوق دلانے کے لئے ابتدائی باتیں اب دیکھیں سورة یونس پہلی عید تلکہ کے نیچے لکھ لیں تلکہ کے نیچے لکھ لیں تمہید تلکہ آیات کتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں کتاب کی ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے معمولی کتاب نہیں ہے یہ جو سورت ہے نا یہ حکمتوں سے پورے بڑے بسبوط اس کے اندر دلائل ہیں بڑے پکے پکے دلیلیں ہیں اس میں اس سے اگلی سورت سورت حود صفحہ دو سو علف لام را کتاب اُحکمت آیات سم فسدت ملد حکیم خبیر کتاب یہ بڑی عزمت والی کتاب ہے بڑی عزمت والی سورت ہے اُحکمت آیات مزبوط کیے گئے ہیں اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں کچھی باتیں اس میں نہیں ہیں ڈھیلی ڈھالی باتیں نہیں ہیں پھر یہ بھی سن لو تفصیل کی گئی ہے ملد حکیم خبیر حکیم ذات کی طرف سے بڑی حکم تو والا اللہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا اللہ اس نے ان آیات کی تفصیل بیان کی ہے ہاں اس کو معمولی نہیں سمجھ نا یہ شوق دلانے کے لئے ابتدائی باتیں اس کے نیچے آپ نے تمہید لکھا ہے کتاب ان کے نیچے یہ تمہید ہے اوم مولانا نمبر اٹھارہ تطیبہ پڑھے کیا ہے تطیبہ مقصودی مضمون بیان کرنے کے بعد اہم امور کا ذکر مقصودی بات بیان کر دی کوئی خاص بات رہ گئی تھی اس کا ذکر کرنا اس کو کہتے ہیں تطیبہ نوٹ نوٹ پڑھیں اب یا تو اس کا خلاصہ بیان ہوگا یا اس مضمون پر شبہات کا جواب ہوگا تطیبہ کیا ہوتا ہے یا تو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے مقصودی مضمون بیان کر کے اور یا کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب دیا جاتا ہے سورت مریم کھولیں دو سو ستتر صفحہ دو سو ستتر صفحہ اب میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں قالت انا یقون علی غلام ان سے اگلی رکھیں اگلی رکھیں مجھے خوشی ہوگی میں دیکھ رہا ہوں اگلی رکھیں قصہ تو ہے بڑا لمبا بی بی مریم کا جبریل نے آ کر کہا اللہ مجھے بیٹا دینے والا ہے قالت مریم نے کہا کیسے ہوگا میرے لئے لڑکا حالا کہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور نہیں ہوں میں پرے کردار والی میری عزت بھی محفوظ ہے شادی بھی نہیں ہوئی کیسے ہوگا جبریل نے اسی طرح ہوگا تو پاک دام ہوگی تجھے اللہ بیٹا دے گا قال ربوں کے میں نہیں کہہ رہا تیرے پروردگا نے فرما دیا ہے خبالی یا حییر وہ میں اللہ کریم پر بڑھ آسان ہے پاک دام بی بی کو لڑکا دینا کوئی مشکل نہیں ہے والی نجال آیت لن ناس اور تاکہ ہم بنائیں اس لڑکے کو قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے با رحمت منا باہر سے رحمت ہوگا ہماری طرف سے بہا میں رحمت لے کر آئے گا تیرا بیٹا وقانا مرم مقزیا اور ہے یہ معاملہ تیشدہ اس میں کوئی تطیلی نہیں ہوگی تجھے بیٹا مل کر رہے گا فاہ مال اللہ تو اس پر لکھے تطیمہ مقصودی بات تو بیان ہو گئی تھی جبریل نے کہا بیٹا ملے گا اسی حالت پہ ملے گا تو پاگ دامن ہوگی تیری شادی نہیں ہوگی اب تطیمہ خاص بات جبریل نے بھونک ماری منا میں طرف دیکھے میں دو کول عرض کروں گا اب ایک کرتا ہوں عرض اللہ تیری قدرت جبریل قریب آیا بی بی مریم کے گربان میں پھونک ماری آنن فانن اللہ نے اسی وقت نو مہینے کا جیتا جام تھا بچہ بی بی مریم کے پیٹ میں بنا دیا آنن فانن فہام ملت ہو فورا اس کو کہتے تطیمہ اہم بات کا ذکر ہو رہا ہے فہام لطف انت مدد بہی مکان مکسی پس حاملہ ہو گئی وہ بی بی مریم اس لڑکے سے فان تب مدد بہی مکان مکسی دور چلی گئی اوہ اب لوگ کیا کہیں گے پاک دامن مریم اور حاملہ ہو گئی ہے اب نو مہینے کا بچہ چھپ تو سکتا نہیں نا عورت کا ابتدا ہو تو پتہ نہیں چلتا نو مہینے کا بچہ پیٹ میں کہتے چھپ سکتا دور چلی گئی لمبا قصہ ہے اچھا آگیا ہے تھوڑا سا یہ فاتط بہی قوم آتا ہمیں اوپر آئے فقولین نظرت لرحمان سوما فلن نکل مل یوم انسی جبریل نے کہا بی بی مریم پریشان نہ ہو تیرا بچہ آپ پیدا ہو چکا ہے لمبا کی سبق میں عرض کریں گے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بچے کو لے کر قوم کے پات جائے گی اگر کوئی اعتراض کرے نا اس کو اشارے سے سمجھانا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں تم سے بات نہیں کروں گی اس دور میں روزے کے اندر بولنا بھی منع تھا میں چند اقوال یہاں عرض کروں گا تفصیل انشاءاللہ سبق میں آئے گی بھئی میں تم سے بات نہیں کروں گی فَقُولِ فَقُولِ فَطُمِ اشارہ کر کے کہنا اِنِّي نَصَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا یقیناً میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی فَنَنُ نُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا ہرگر نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی انسان کے ساتھ میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی میرے ساتھ بان نہ کرو میں روزہ رکھ ہوئے فَاتَتْبِهِ قَوْمَ اَهَا اس کے لیے جلکھے تَطِمَ اب یہ خاص بات آگئی ہے غیبی بشارتوں سے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ رسوائی سے بچائے گا تفصیل وہاں کریں گے تو قوم کے پاس آگئی تو تَطِمَ کس کو کہتے ہیں ایک مقصودی مضمون بیان کر کے کوئی خاص بات بیان کرنا بچے ایک اٹھایا قوم کے پاس آگئی پھر کن سبق میں آپ نے دیکھا تھا جب میں نے چھے حقوق بیان کیے تھے یہاں یا اختہ حرون پر یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا کہ تو بغیر شادی کیسے بچہ پیدا ہو گیا بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے سے بات کرو وغیرہ وغیرہ تو تَطِمَ مقصودی مضمون بیان کر کے کوئی خاص بات بیان کرنا یا کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب دینا آگے آئیں جی مہر جباریت پڑھیں جی آپ پڑھیں 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 بات کو سمیٹے جو شخص زد کی وجہ سے آل حق کا مقابلہ کرے اور عمال مشرکانہ پر ڈڑ جائے تو ایسے لوگوں کی حق سمجھنے اور سننے کی توفیق چھین لی جاتی ہے میرے طرف دیکھیں نیچے نہیں دیکھنا بیٹا مہر جباریت یہ بڑی عجیب اسطلاح ہے حضرت مرنہ حسین علی رحمت اللہ رہ کی پہلے میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پہلا پارا کھولے نا ان اللذین کفروں سواہن لیہم منظرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون صفحہ ہے چار صرف چار میں ترجمہ کر رہا ہوں ان اللذین کفروں یقینا وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے سواہن لئیہم برابر ان پر آنسرتہم یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں ہم لم تنظر یا ان کو نہ ڈرائیں لائیو منون ایمان نہیں لائے گے کافر ایمان نہیں لائے گے کیوں خاتمان نہیں دیکھنا بیٹا بڑی اب جو رسی سے بندہ بھاگ سکتا ہے ہاں بھاگ سکتا میں اس کو مارنا شروع کر دوں تو سارے نہیں کہیں کہ تُو بھئی ظلم کر رہا ہے تُو نے پہلے اس کو رسی سے بان دیا اب تُو کہتے بھاگو دروازے کو جا کر ہاتھ لگاؤ جو کھلا ہوا ہے وہ تو بھاگ کر دروازے تک چلا جائے گا یہ بیچارہ بندہ ہوا ہے یہ بھاگ نہیں سکتا تُو نے اس کو مارنا شروع کر دیا یہ ظلم نہیں جب اللہ نے محر لگا دی ہے آنکھوں پر کانوں پر پردے آ گئے ہیں وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے سوال سمجھا گیا اس کو کہتے ہیں مولانا محر جباریت کیا مطلب میرے طرف دیکھیں میں بات کو سمیٹوں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرماتے تھے گمراہی کے چار درجے ہیں یہاں لکھے ہوں آپ کے بعد بیان کیا جائے اور اگلا سننے والا کرے شک حق کا بسلہ بیان کیا جائے سننے والا کرے شک گمراہ ہو جاتا ہے گمراہ ہونے کے بعد جب وہ آل حق کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے لڑائی شروع کر دے فساد شروع کر دے باز نہ آئے ستائے تکلیفیں دے ایک شک کیا تو ہو گیا گمراہ گمراہ ہونے کے بعد اس نے جب آل حق کے ساتھ جھگڑا اور فساد اور لڑائی شروع کر دی پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی تو اب معاذ اللہ اللہ نے ظلم نہیں کیا کیوں شک کیا اس نے شک نہ کرتا اچھا شک کیا تو گمراہ ہو گیا گمراہ ہونے کے بعد بھی ہدایت کی امید تھی بے شمار لوگ تھے جو گمراہ تھے اللہ نے ان کو ایمان کی دولہ سے نوادہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا بیٹا میرے طرف دیکھو صحابہ کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا ان کانو من قبل فی زلال مبین کھلم کھلا گمراہی میں تھے اللہ نے ہدایت دے دی شاک والا بندہ پھر ہو گیا زلال گمراہ اتنے تک ہدایت کی امید ہے لیکن جب زلال کے بعد جدال جھگڑا شروع کر دے پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے یہ ظلم نہیں ہے بندے کا اپنا قصور ہے ظلم نہیں ہے بندے کا اب خلاصہ کیا نکلا آپ کے پاس چار درجے لکھے ہوئے ہیں گمراہی کے وہ دیکھیں پھر مہر جباریہ سمجھ جائے گی نوٹ اس کے چار درجے ہیں پڑھیں نمبر ایک شک حق کا مسئلہ بیان کیا بندے نے کیا شک تو نمبر دوسرا درجہ کیا ہے زلال گمراہ ہو گیا تیسرا درجہ کیا ہے جدال جھگڑا شروع کر دیا حق والوں کے ساتھ لڑائی مارک اٹھائی نمبر چار مہر جباریہ پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے پھر اللہ اب سردحامی ملمومن دیکھیں باقی والے بات میں دیکھیں گے آیت نمبر تینتیس چوتیس چوبیسوں پارہ یہ صفحہ ہے چار سو پچیس اللہ دوسری سطح حوالہ مل گیا بہربانی کریں پھر اولی رکھیں میں بھی اولی رکھی بیٹھا ہوں یہ مرد مومن کی تقریر ہو رہی ہے فیرون کے دربار میں والا کا جاکم یوسفو مرد مومن کہہ رہا ہے اور البتہ تاقیق پکی بات ہے لائے تھے تمہارے پان یوسف علیہ السلام من کب لو اس سے پہلے بل بینا صاف صاف دلیلیں یوسف علیہ السلام صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے فما زل تم فی شک تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے حیرونیو یوسف علیہ السلام اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تو اب آئے ہیں نا بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے وہ تمہارے پان صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے ہمیشہ تم شک میں پڑے رہے ایک ممہ جاکم بھی ان دلائل کے متعلق جو وہ لے کر آئے تھے تم ان دلیلوں میں شک کرتے رہے حتی ایزا حالہ کا یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے قل تم تم فیرونیوں نے کہنا شروع کر دیا لیبا صلی اللہ منبات ہی رسولہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر یوسف علیہ السلام فوت ہوئے تم نے کہا جان چھوٹ گئی یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہمارے پاس نہیں آئے گا اب موسیٰ علیہ السلام آگئے قَزَالِكَ يُزِلُّ اللَّهِ کلم ہاتھ میں رکھے قَزَالِكَ نیچے لکھے ادخالِ الٰہی جلدی کریں قَزَالِكَ نیچے ادخالِ الٰہی یاد ہے ایک مضمون بیان ہو رہا ہے درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی اب یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے یہ اللہ نے اپنی بات داخل کر دی اس کی سیمیں قَزَالِكَ يُزِلُّ اللَّهِ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کریم دیکھو نا فی شک ان شک اور جو شک کرے تو پھر کیا ہوتا ہے قَزَالِكَ يُزِلُّ اللَّهِ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اس لیے گمراہ کرتا ہے اللہ من ہو ومسرفون اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہو مرتاب شک کرنے والا ہو شک کرنے کے بعد کیا آجاتا ہے اَيُزِلُّ اللَّهِ سَلَالَكُمْ رَحِيمُ اللَّذِينَ يُجَانْدِلُونَا وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی عیتوں میں بغیر سلطان نتاہم بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں بغیر دلیل کے اللہ کی عیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں کابورا مقتن مند اللہ یہ بڑی حصے اور نراز کی والی بات اللہ کے نزدیک وَإِن دَلَّذِينَ آمَنُو مومنوں کے نزدیک بڑی حصے اور نراز کی والی بات ہے اللہ کی عیتوں میں جھگڑا کرنا قَزَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهِ اس لیے محلقہ دیتا ہے اللہ دیکھو چاروں درجے کٹھے آگئے قَزَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهِ اس لیے محلقہ دیتا ہے اللہ اللہ کُلِ قَلْبِ مُتَقَبِّرٍ جَبْعَارِ اوپر پورے دل پر کس کا پورا دل جو بندہ مُتَقَبِّر و جببار بڑا سرکا شو اللہ اس کے پورے دل پر محلقہ دیتا ہے اب دیکھیں پھر دوبارہ در آیت کو مہربانی کیجئے فی شک نشاک ایک شاک آیا تو یو زل اللہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے پھر اللہ زین یجادل اونا جو چھگڑا شروع کر دیتے اللہ کی عیتوں میں تو یتب اللہ پھر اللہ مُہر لگاتا ہے بات سمجھ آگئی اب یہ جو اللہ نے مُہر لگائی ہے یہ معاذ اللہ اللہ نے ظلم کیا انہوں نے پہلے پہلے کیا کیا شک کہے نا شک کہے کیا کیا شک کرنے کے بعد کیا ہوئے گمراہ گمراہ ہونے کے بعد کیا شروع کیا جھگڑا جھگڑا لڑائی شروع کی تو پھر اللہ نے کیا لگا دی اب خاتم اللہ علا قلوبہم کھونے صفحہ چار خاتم اللہ خاتم اللہ پر لکھے ہیں مُہر جباریت اب بڑے ساتھی میرے طرف دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں گے مجھے خوشی ہوگی میں آپ کے لئے دعا کروں گا کوئی اگر بے دین بڑے ساتھی دیکھیں کوئی بے دین آپ پر سوال کرے خاتم اللہ اللہ نے مُہر لگا دیا ان پر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے تو آپ کیا کہیں گے ماذا اللہ یہ اللہ نے ظلم کیا کیا جواب دیں گے انہوں نے کیا کیا پھر کیا ہوئے پھر کیا کیا پھر کیا ہوا تو پھر یہ ظلم ہے ماذا اللہ نا قصور اب کس کا ہے اصل میں ان لوگوں کا ہے جنہوں نے شک کیا 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 پھر ہو گئے گمراہ پھر گمراہ ہوتے کوئی بات نہیں تھی ہدیت مل جاتی ہے لیکن جب اللہ کی عیتوں میں جھگڑا مومنوں سے جھگڑا پیغمبروں سے جھگڑا پھر اللہ کریم نے کیا لگا دی آپ دوسرا حوالہ دیکھیں سورة العراف آیت کا نمبر ایک سوناسی یہ سفہ ہے ایک سو ستامن ایک سو ستامن یہ میں درمیان سے تھوڑا نیچے تلاوت کر رہا ہوں حوالہ مل گیا والا قد زرانال جہنم اور البتاتا کی پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا اللہ نے تو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے یہاں فرمایا جہنم کے لیے پیدا کیا میں اس کا جواب سبق میں دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دیں اب آگے خیال لہم قلوب اللہ یفقہن بہا ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں وَلَهُمْ آئِنُونَ ان کے لئے آنکھیں تو ہیں لیکن لَا يُبْسِرُونَ بِہا دیکھتے نہیں ان آنکھوں کے ساتھ وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَونَ بِہا اور ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں کے ساتھ سنتے نہیں یہ لوگ جانروں کی طرح ہیں بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں اُلَهُمْ الْغَافِلُونَ یہی لوگ بے خبر ہیں کان ہیں حق کو نہیں سنتے آنکھیں ہیں حق کو نہیں دیکھتے دل ہیں لیکن حق کو نہیں سمجھتے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ اس کے نیچے عنوان لکھلے مورِ جباریت اللہ نے دل سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی آنکھوں سے حق کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لی کانوں سے حق کو سننے کی صلاحیت چھین لی یہ کیا ہے مورِ جباریت سورة متففین آیت نمبر چودہ یہ صفحہ کھولیں جی پانچ سو پیتیس بلکہ پانچ سو چوتیس کی آخری سطر ہے بالکل قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَكْسِبُونَ حوالہ مل گیا برکل آخری سطر ہے قَلَّا ہرگز نہیں ہرگز نہیں قرآن کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہے یہ کیوں جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں میں یہ ساتھ والی ایسے منع کرتا ہوں جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں اس پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں قَال تو وہ کہتا ہے اَسَاطِرُ الْنُوَلِينَ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی چھوڑو چھوڑو پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں فرمائے قَلَّا ہرگز نہیں قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں کیوں یہ قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہا ہے بل اصل باد یہ ہے بلکہ رانہ لان قلوبم زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر مَا قَانُوا يَقْسِ بُونَ ان عمالِ مشرکانہ نے جو وہ کمار ہیں شرکیہ عمال نے ان کے دل پر زنگ چڑھا دیا ہے اچھلے قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں اب بل رانہ کے نیچے لکھ لیں مُورِ جباریت ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں ان کو ہدیت نصیب نہیں ہوگی واللہ یہ کچھ استعلاف سمجھ آگئی میں آپ سے گمراہی کے درجے پوچھوں گا سبق میں سوال کروں گا گمراہی کے کتنے درجے آپ کو فوراً جواب زبان پرانا چاہیے چار شک زلال جدار مُورِ جباریت بس آگے آجائیں جی ربطلن کل بیسویں استعلاح ہماری ربط کہتے ہیں گرہ لگانے کو دل پر گرہ لگا دینا یہ گرہ ہے یہ یہ گھٹڑے منا اب دل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کھینج کر ربط کی طرح گرہ لگا دو ربطلن کلب نہ ربطلن کلب کا کیا مطلب ہے پڑھے ذرا راہِ ہدایت پڑھے 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 راہِ ہدایت اختیار کرنے والے پر اللہ کی طرف سے پختہ یقین نازل ہونا مثلا سورة القابعہ حدرہ برچودہ میرے طرف دیکھیں ربطلن کلب کس کو کہتے ہیں اللہ انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے دل کو دل پر گرہ لگانا دل کو مضبوط کر دیتا ہے پکا یقین اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ربطل کر اس کے بعد بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا سورة القابعہ کھولیں دو سو چھیا سٹھ سبحان اللہ میں رکو سے منع کر رہا ہوں حوالہ مل گیا دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ لیں نانو نکسو علیکہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نابا ہوں انہار والوں کی خبر بلحق حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انہم فتیتون یقیناً وہ چند نوجوان تھے آمنو بے ربہم ایمان نے اپنے رب کے ساتھ وزدنا ہم ہدا اور زیادہ کیا ہم نے ان کو عزوے ہدایت کے ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا خیال وربتنا علا قلوبہم اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر اب دل پر گرہ لگانے کا کیا مطلب اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا پختہ یقین ان کے در بھر دیا وربتنا علا قلوبہم ان کے دلوں پر ہم نے گرہ لگا دی اس کامو جب وہ کھڑے ہو گئے فقالو پس انہوں نے کہا نعرہ لگایا رب و نار رب سماواتی والرد ہمارا رب پر وردگار رب آسمانوں کا اور زمین کا ہم اس کو رب اور حاجت رواب مانیں گے جو آسمان اور زمین کا رب ہے بلن لن ندو و من دون ہی لاہا ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے بغیر کسی الہا کو کسی کو الہا سمجھ کر نہیں پکاریں گے نہ کا جو کل نائزن شاتان کا البتہ تاکھی کہیں ہم نے اس وقت بڑے ظلم کی بات اگر ہم نے اللہ کے بغیر کسی اور کو الہا سمجھ کر پکارا یہ بڑے ظلم کی بات ہے کیا انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی دلوں کو مصبوط کر دیا آپ ذرا اس کے چار درجے پڑھیں جی نیچے رب تلال کرب کے چار درجے نمبر ایک انعباد نمبر ایک میرے طرف دیکھیں تو میں انعباد طرز کروں انعباد کہتے ہیں رجوع کرنا دھیان کرنا زید چھوڑ کر میرے طرف دیکھیں مہربانی کریں زید چھوڑ کر بندہ حق کی طرف توجہ کریں اس کو کہتے ہیں انعباد زید چھوڑ کر بندہ توجہ کریں نہ حق سننے کی کوشش کریں اس کو کہتے ہیں انعباد کہ بندہ زید چھوڑ کریں